نیپال کے حوالے سے نیپال میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت سے سارے کا سارا تیل جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے نیپال میں نیپال چونکہ لینڈ لوگڈ ہے لہذا تمام تر تیل کا انحصار بھارت کے راستے ہوتا ہے لیکن بھارتی موقف یہ ہے کہ کچھ پروٹیسٹرز ہیں جنہوں نے راستہ بلوک کیا ہوا ہے اور نیپال تک جو کنٹینرز ہیں تیل کے ان کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن نیپالی حکومت کا چونکہ وہاں پر ابھی نیا کانسٹیوشن بھی آیا ہے تو یہ موقف ہے جی کہ بھارت جانبوج کر یہ کر رہا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ میانمار میں بھی بھارت نے دران دراندازی کی اور اس کے اوپر بڑی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور اب نیپال کے اندر بھی یہی صورتحال ہے تو میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گے ہمارے تجزیہ کاروں کے ساتھ کہ ایک جانب تو تارک پیزا صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں کہ ایک جانب تو یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے جہاں پر تمام عالمی لیڈران موجود ہیں اور ہر ملک اپنا بہتر سے بہتر رمج کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوسری جانب بھارت ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو آپ کی جو سرحدی دراندازی ہے وہ تو جاری اس تو جاری ہے لیکن آپ نیپال کے ساتھ بھی اپنے ایک نیا محاص کھول گیا ہے اس سے پہلے آپ میان مار کے ساتھ بھی چھو ہیں وہ محاص کھول چکے ہیں تو وات اس انڈیا اپ ٹو ریلی دیکھیں خیطے میں ایک بالا دس طاقت کے طور پر اپنے آپ کو منمانے کا ہندوستان کا جو خواب ہے جس کو وہ حقیقت کی شکل دینا چاہتا ہے وہ کن نیا نہیں ہے مثلا نیپال کے حوالے سے ہی آپ دیکھیں ذرا تھوڑی سی تاریخ کی طرف دریاؤں کے پانی کا رخ نیپال سے ہندوستان کی طرف ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ نیپال اپنے ملک میں کوئی ڈیم پانی کا ہندوستان کی رضا مندی کے بناء نہیں بنا سکتا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ ہر مطالقہ ملک کو کرنے چاہیے اگر نیپال نہیں کر رہا ہے کسی بزلی کا شکار ہے مسئلہت کا شکار ہے یہ کسی عارضی سوچ کا شکار ہے وہ ان کا کام ہے نہیں لیکن سر بھارت کو بھی تو انٹرنیشنل نومز ہوتی ہیں کچھ مطلب لینڈ لاکڈ کانٹریز کے بھی ایک کچھ قواعد و ضوابت ہوتا ہے جو ان کو فالو کرنا ہے میں ایک سنگین صورت حقیقت کا ذکری کر دیتا ہوں اور سبھی لوگ جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے تو آپ اس کا استعمال کرتے ہیں کبھی جنگ کے ذریعے کرتے ہیں کبھی جنگ کے بغیر کرتے ہیں سنچہ اس کی مثال کیا ہے کہ جب مینمار میں مداخلت کی ہے فوجی مداخلت اور وہ کسی ٹھکانوں پہ کس پہ حملہ کیا انہوں نے اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ہارٹ پرسیوٹ میں پاکستان بھی آنے والے ہیں اس وقت بھی دھمکیے لگائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا سی جنرل سیوڈی کے حوالے سے اور یہاں پہ وہ بات بنتی ہے دیکھئے ہر بات پر جنگیں نہیں ہوتی ہیں اوباما نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا انہوں نے یہ تسلیم کہے کہ عراق کے اندر ہم نے جو اپنی طاقت کا استعمال کیا ہم اس سے سبق سیکھ رہے ہیں تو آپ پھر کس طاقت کی بات کریں تاریخ بیزادہ صاحب کے بھارت کو کس چیز کا غرور ہے پھر اگر امریکہ جیسا سٹیٹ بھی جو ہے وہ یہ آج کلیم کر رہے ہیں جو ذرا سے مسائل اور واقعات کے درمیان فرق ہوتا ہے جو امریکیوں نے وہاں پر کیا تھا وہ پوری دنیا کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا تھا نیپال کے واقعات میں دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نیپال میں ہندوستان کر کیا رہا ہے کیونکہ نیپال اپنے ایک خوف کا شکار ہے کہ اس سے بھار وہ بھی نہیں نکلنا چاہتے لیکن پاکستان ایک نوکلیر سٹیٹ ہے ایک بڑی تہیر سے ترک کرنے کے امکانات کا ملک ہے رہداری کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے کئی اور بشمار نوکلیر پارک رانچ کر رہے ہیں تو ہمیں وائس کرنا پڑے گا ہم ایک بڑی قوت ہیں اپنی کمزور معیشت کے باوجود آپ کو ایک عرب کی عبادی کا ملک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جاپان کی عبادی ایک عرب نہیں ہے اسریل کی عبادی ایک عرب نہیں ہے یہ تو آپ کی ایک تخلیقی قوت ہوتی ہے سنتی قوت ہوتی ہے تکنالوجی کی قوت ہوتی ہے جس کا آپ استعمال کرتے ہیں چونچہ یونائیٹ نیشنز میں یہی ہوا ہے کہ میاں صاحب نے تمام باتوں کو بیان کر دیا لیکن اس میں وہ مطالبہ شامل نہیں تھا جس کو ہم نے ستر سال سے اٹھایا ہوا تھا بس اس میں اور وہ مطالبہ دو لفظوں میں آنا تھا چار پانچ لفظوں میں اس کے لئے پندرہ منٹ کی ضرورت میں نہیں تھی کہ پاکستان کے بیس کروڑ عمام ستر سال سے نظر انداز شدہ کشمیر کی وہ قراردانیں جنہیں اقوائے متحدہ نے پاس کیا تھا ان کی اوپر فوری طور پر عمل درامت کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن طلعت مسود صاحب نماز شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیروں کو حق خدرادیت دلانے میں اب تک ناکام رہا ہے یہ بیان ہو گیا لیکن ایک اگریسیف سٹانس تو ہے نہیں نہیں ایک فرق ہے میں ذرا جل سب آپ کی جاس سے ایک فکرہ اور کر دوں مجھے اس کے بعد میں پھر فرق میں جانا چاہتے ہیں کہ میں فہنزیاب ہوں میں جل سب کی خیالات سے دیکھیں ایک ہوتا ہے سٹیٹمنٹ دینا کہ اقوام متحدہ ناکام ہو گیا ہے اس کی قراردادیں آن امپلیمنٹڈ ہیں ایک بات ہوتی ہے آپ جا کر کہتے ہیں پیپل آف ہار سوورنٹ کنٹری جو پاکستان ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب مزید بخصایا کیے بغیر اقوام متحدہ قراردادوں پر عمل درامت شروع کرائے یہ ایڈ ڈیمینڈ نہیں ہے اس کے اندر یہ شامل میں وہ لفظ کہہ رہا ہوں میرے خیال میں جو مقصد تھا اور جو اس کا مطن تھا وہ یہی تھا اب چاہے آپ اس کو لفظ کس میرے خیال میں تاریخ بیزاہ صاحب اگریسف لی بات کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں وہ وقت کے لحاظ سے اور جیسے آرڈینس تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے صحیح الفاظ استعمال کیے ہیں نیپال کے معاملے پر بھی میں آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں میرے خیال میں نیپال کے معاملہ ہمیشہ انڈیا اس کی کوشش یہی رہی ہے کہ دبایا جائے اور ان کو اس وقت اور بھی اس طریقے سے موقع ملا ہے کہ نیپال جب دیکھتا ہے کہ انڈیا کا دباو بڑھتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چین سے اپنے تعلقات کو اور بہتر کرے اور چین کا جو راستہ ہے اس کو استعمال کرے لیکن بدقسمتی سے وہاں یہ ہوا ہے کہ وہاں زلجلہ ہے آپ کو شاید اس کا علم اثر دو مہینے ہوا ہیں صرف اور آپ یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ زندگی آج مفلوج ہوئی بیٹھی ہے نیپال کے اندر اچھا نہ صرف وہ زلجلے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو نقصان ہوا اور بیچارے مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں اور وہ ایک بہت ہی غریب ملک ہے آپ کو اس کا علم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو راہداری تھی جو راستہ ہے چین کی طرف وہ بند ہو گیا ہے بالکل تو اس لیے انڈیا کے اوپر ان کا انحصار جو ہے وہ بڑھ گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نے ان کو اتنی زلالت ہے ایک لحاظ سے کہ آپ چونکہ ان کو علم ہے کمزور ملک ہے جو دب رہے تو مزید دباؤ بلکل ٹھیک ہے ناظرین انڈیا اپنی اس پالیسی کی اوپ تک جو ہے وہ گامزن رہے گا میں بریک کے بعد آپس آ رہی ہوں اور ناظرین میں ذرا بات کرنا چاہوں گی بھارتی برگیڈیا جی ایس چیما کے حوالے سے جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملے کی دھمکی دی ہے اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا اس پر میں ہمارے دونوں انیلسٹ کرائے لینا چاہوں گی میرے ساتھ ہی رہی ہے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی بھارتی جاریت کے حوالے سے جس کا سلسلہ جاری ہے اور بھارتی برگیڈیا رہے ہیں جی ایس چیما جنہوں نے بیان دیا ہے کہ جی ایچ کیو پر حملے کا آپشن بھارت کے پاس موجود ہے نہ صرف انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دھیلی کو پاکستان سے امریکہ کی طرز پر نمٹنا چاہیے جیسے اسامہ کے لئے امریکہ نے ایبیٹ آباد میں آپریشن کیا تو ہمیں بھی اس آپریشن سے گریز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج پہلے ہی میان مار میں اس طرز کی کاروائی کر چکی ہے میں آپ دونوں کا رسپانس اس کی اوپر جاؤں گی میرے خیران میں یہ مزہ کا خیز ہے اس لیے کہ وہ برما کو پاکستان کے ساتھ ملا رہا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی عقل کہاں ہے اور اس کی سمجھ کیا ہے سرمہ تو اس غرور پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب امریکہ کی بیکنگ ہونے کا جو غرور ہے وہ کیا بھارت کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کے لیے پریشرائز کر سکتا ہے نہیں اس میں کئی چیزیں ہیں ایک تو آپ یہ بتائیے یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک جمہوری ملک ہے جس میں صرف حکومت کے جو ٹاپ لوگ ہیں جو فوراں ان کے امور خارجہ کے لوگ ہیں وہ بات چیت کر سکتے ہیں ان امور پر ایک برگیڈر صاحب جو ہیں وہ کس طرح اس قسم کے بیانات دیں جو کہ پولیسی بیانات ہوں یا آپریشنل پلانز ہوں وہ اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں یہ ریاکشن آیا سر کل پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کے بعد جہاں نہیں ریاکشن آیا تو ریاکشن بھی ایک لیول پہ آنا چاہیے منسٹری آفارن افیس سے آنا چاہیے اچھا یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کر دیا ہے وزارت خارجہ کے ترجمان ٹویٹ کرتے ہیں یہ جی ایچ کیو کے اوپر حملے کی بات کرتے ہیں ایک برگیڈر صاحب تو لگتا ہے واقعی بھارت بوکھلا گیا ہے کچھ دم خم تھا وزیراعظم صاحب کی تقریر میں تاریخ پیرزادہ صاحب لیکن میں وزیراعظم کی تقریر کی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ کم از کم چلیے بہت عرصے کے بعد تھوڑی سی تفصیل سے کشمیر کے مسئلے کا ذکر ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے سنجیدگی کے ساتھ دہلی میں جو میں انڈین میڈیا کو سنجھا ہوں اور ان کے دانشوروں کو کہ پاکستان میں بنیادی طور پر سکت نہیں ہے ہمارے ساتھ ہماری مخالفت میں زیادہ دیر تک چلنے کی سوچے وہ اس کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو بلیڈ کروائیں ایک ناسیاسی طور پر سردوں پر ان کو اندر سے ڈی سٹیبلائز کر کے یعنی مہت بڑی بات کر دیا ہے مسئلہ مسئلہ صاحب اگر یہ امپریشن ہے تو پھر یہ تقریر اور یہ ساری چیزیں میں بہت مکمل کروں وہ بار بار اس بات کا حوالہ دیتے ہیں گھتوبے کہ آپ کو ایک ہتر بھول گیا ہے ہم یاد دلاتے ہیں کہ یہ ایک ہتر نہیں ہے یہ دو ہزار پندرہ ہیں پاکستان نیوکلیر سٹیٹ ہے امرت سر سے لے کے کوچن تک کا ایک ایک علاقہ ہمارے مسئلس کی رینج میں ہیں ایمپیکٹ کیا ہوگا سر اب لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا جو باتیں ہم نے کر دی اثر ہوگا جی میرے تو خیال میں دیکھئے انڈیا جو ہے نا اس قسم کی باتیں کرتا چلا جائے گا اس لیے کہ اس کی ایک پارٹ آف پالسی ہے وہ جب تبدیلی آئے گی وہ اپنی جگہ پر ہے پاکستان کو میرا خیال میں اس قسم کی جو فضول باتیں مہاں سے آ رہے ہیں اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اس لیے کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے وہ جی ایچ کیو پر حملے کی باتیں کر رہے ہیں جی ایچ کیو پر حملہ دیکھئے نا اس کا کیا مطلب ہوا جی ایچ کیو پر حملہ کوئی آسان چیز ہے اگر انڈیا جی ایچ کیو پر حملہ کرتا ہے تو پھر ان کو بھی تیار ہونا چاہیے کہ پھر اس کا بھی جواب ان کے ہیڈکوارٹرز کے علاوہ تینوں سہویسز کے اوپر ہوگا نہ صرف ان کے جی ایچ کیو پر بلکہ تینوں سہویسز کے اوپر ہوگا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ پاکستان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے اور یہ ضرور ہے کہ انڈیا کی میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنونشنل فورسز شاید زیادہ ہوں لیکن پاکستان کا جو اس وقت عظم ہے پاکستان کی جو نیوکلیا کیپیبلیٹی ہے اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت کر سکے اگر کرے گا تو بہت پشتائے گا تو بھڑکے بیسیکلی ہم انڈیا کو مارنے دے انہیں ہمیں اگنور کرنا چاہیے نہیں ایک بات ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے کم از کم زبان کی حد تک بیان کی حد تک وہ تاریخ پیزادہ صاحب رسپونسیبیلٹی نبھا لیتے ہیں بھارتی چینلز پر جا کر وہ کردار میرے خیال سے تاریخ پیزادہ صاحب کیونکہ میں تو وہ دارت خارجہ میرے پاس نہیں ہے چلے ہم دعا کریں کہ سیٹ خالی ہے شاید آپ کو مل جائے بہت شکریہ تاریخ پیزادہ صاحب بہت شکریہ تلت محسوس صاحب ناظرین تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گی نیپال کے حوالے سے نیپال میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت سے سارے کا سارا تیل جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے نیپال میں نیپال چونکہ لینڈ لوگڈ ہے لہٰذا تمام تر تیل کا انحصار بھارت کے راستے ہوتا ہے لیکن بھارتی موقف یہ ہے کہ کچھ پرٹیسٹرز ہیں ان نو مینز لینڈ جنہوں نے راستہ بلوک کیا ہوا ہے اور نیپال تک جو کنٹینرز ہیں تیل کے ان کی رسائی جو ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ میانمار میں بھی بھارت نے دراندازی کی اور اس کے اوپر بڑی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور اب نیپال کے اندر بھی یہی صورتحال ہے تو میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گے ہمارے تجزیہ کاروں کے ساتھ کہ ایک جانب تو تارک پیزا سب آپ سے شروع کر لیتے ہیں کہ ایک جانب تو یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے جہاں پر تمام عالمی لیڈران موجود ہیں اور ہر ملک اپنا بہتر سے بہتر رمج جو ہے پرکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوسری جانب بھارت ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو آپ کی جو سرحدی دراندازی ہے وہ تو جاری اس تو جاری ہے لیکن آپ نیپال کے ساتھ بھی آپ نے ایک نیا محاص کھول لیا ہے اس سے پہلے آپ میانمار کے ساتھ بھی وہ محاص کھول چکے ہیں تو what is انڈیا up to really دیکھیں خطے میں ایک بالا دست طاقت کے طور پر اپنے آپ کو من مانے کا ہندوستان کا جو خواب ہے جس کو وہ حقیقت کی شکل دینا چاہتا ہے وہ کن نیا نہیں ہیں مثلا نیپال کے حوالے سے ہی آپ دیکھئے ذرا تھوڑی سی تاریخ کی طرف مثلا پانی دریاؤں کے پانی کا رخ نیپال سے ہندوستان کی طرف ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ نیپال اپنے ملک میں کوئی ڈیم پانی کا ہندوستان کی رضا مندی کے بنائے نہیں بنا سکتا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ ہر مطالقہ ملک کو کرنے چاہیے اگر نیپال نہیں کر رہا ہے مطلب امریکہ کی بیکنگ ہونے کا جو غرور ہے وہ کیا بھارت کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کے لیے پریشرائز کر سکتا ہے نہیں اس میں کئی چیزیں ہیں ایک تو آپ یہ بتائیے یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک جمہوری ملک ہے جس میں صرف حکومت کے جو ٹاپ لوگ ہیں جو فوراں ان کے امور خارجہ کے لوگ ہیں وہ بات چیت کر سکتے ہیں ان امور پر ایک بریگیڈر صاحب جو ہیں وہ کس طرح اس قسم کے بیانات دیں جو کہ پالیسی بیانات ہوں یا آپریشنل پلانز ہوں وہ اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کا مزاق ہلا رہے ہیں یہ ریاکشن آیا سر کل پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کے بعد جہاں نہیں ریاکشن آیا تو ریاکشن بھی ایک لیول پہ آنا چاہیے منسٹری آف آرن افیس سے آنا چاہیے اچھا یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کر دیا وزارت خارجہ کے ترجمان ٹویٹ کرتے یہ جی ایچ کیو کے اوپر حملے کی بات کرتے ایک بریگیڈر صاحب تو لگتا ہے واقعی بھارت بوکھلا گیا ہے کچھ دم خم تھا وزیراعظم صاحب کی تقریر میں تاریخ پیرزادہ صاحب دیکھیں میں وزیراعظم کی تقریر کی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ کم از کم چلیے بہت عرصے کے بعد تھوڑی سی تفصیل سے کشمیر کے مسئلے کا ذکر ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے سنجیدگی کے ساتھ دہلی میں جو میں انڈین میڈیا کو سنجھا ہوں اور ان کے دانشوروں کو کہ پاکستان میں بنیادی طور پر سکت نہیں ہے ہمارے ساتھ ہماری مخالفت میں زیادہ دیر تک چلنے کی سوچہ وہ اس کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو بلیڈ کروائیں ایک ناسی سیاسی طور پر سردوں پر ان کو اندر سے ڈی سٹیبلائز کر کے آپ نے مہت بڑی بات کر دیا مصود صاحب اگر یہ امپریشن ہے تو پھر یہ تقریر اور رسالی چیزیں میں بلیڈرہ سے ایک بات مکمل کروں وہ بار بار اس بات کا حوالہ دیتے ہیں گفتوبے کہ آپ کو ایک ہتر بھول گیا ہے ہم یاد دلاتے ہیں دباؤ بڑھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چین سے اپنے تعلقات کو اور بہتر کریں اور چین کا جو راستہ ہے اس کو استعمال کریں لیکن بدقسمتی سے وہاں یہ ہوا ہے کہ وہاں زلزلہ ہے آپ کو شاید اس کا علم اثر دو مہینے ہوئے ہیں صرف اور آپ یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ زندگی آج مفلوج ہوئی بیٹھتی ہے نیپال کے اندر اچھا نہ صرف وہ زلزلے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو نقصان ہوا اور بیچارے مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں اور وہ ایک بہتی غریب ملک ہے آپ کو اس کا علم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو راہداری تھی جو راستہ ہے چین کی طرف وہ بند ہو گیا ہے بلکل تو اس لیے انڈیا کے اوپر ان کا انحصار جو ہے وہ بڑھ گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نے ان کو اتنی زلالت ہے ایک لحاظ سے کہ آپ چونکہ ان کو علم ہے کمزور ملک ہے جو دب رہے تو مزید دباؤ بلکل ٹھیک ہے ناظرین انڈیا اپنی اس پالیسی کی اوپ تک جو ہے وہ گامزن رہے گا میں بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں اور ناظرین میں ذرا بات کرنا چاہوں گی بھارتی برگیڈیا جے ایس چیما کے حوالے سے جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملے کی دھمکی دی ہے اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا اس پر میں ہمارے دونوں انیلسٹ کرائے لینا چاہوں گی میرے ساتھ ہی رہی گا ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی بھارتی جاریت کے حوالے سے جس کا سلسلہ جاری ہے اور بھارتی برگیڈیر ہیں جے ایس چیما جنہوں نے بیان دیا ہے کہ جی ایچ کیو پر حملے کا آپشن بھارت کے پاس موجود ہے نہ صرف انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دھیلی کو پاکستان سے امریکہ کی طرز پر نمٹنا چاہیے جیسے اسامہ کے لئے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج پہلے ہی میان مار میں اس طرز کی کاروائی کر چکی ہے میں آپ دونوں کا رسپانس اس کی اوپر جاؤں گی میرے خیانے یہ مزے کا خیز ہے ایک طریقہ خیز ہے اس لیے کہ وہ برما کو پاکستان کے ساتھ ملا رہا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی عقل کہاں ہے اور اس کی سمجھ کیا ہے میں تو اس غرور پر بات کرنا چاہ رہی ہوں سنتی قوت ہوتی ہے تکنالوجی کی قوت ہوتی ہے جس کا آپ استعمائی استعمال کرتے ہیں چونچہ یونائیٹ نیشنز میں یہ ہوا ہے کہ میاں صاحب نے تمام باتوں کو بیان کر دیا لیکن اس میں وہ مطالبہ شامل نہیں تھا جس کو ہم نے ستر سال سے اٹھایا ہوا تھا اور وہ مطالبہ دو لفظوں میں آنا تھا چار پانچ لفظوں میں اس کے لئے پندرہ منٹ کی ضرورت میں نہیں تھی کہ پاکستان کے بیس کروڑ عمام ستر سال سے نظر انداز شدہ کشمیر کی وہ قراردانیں جنہیں اقوام متحدہ نے پاس کیا تھا ان کی اوپر فوری طور پر عمل درامت کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن طلعت مسئل صاحب نماز شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیروں کو حق خدرابدیت دلانے میں اب تک ناکام رہا ہے یہ تو بیان ہو گیا لیکن ایک اگریسیف سٹانس تو ہے نہیں نہیں ایک فرق ہے میں ذرا جل سب آپ کی جاسے ایک فکر اور کر دوں مجھے اس کے بعد پر 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 جانا چاہتا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے سٹیٹمنٹ دینا کہ اقوام متحدہ ناکام ہو گیا ہے اس کی قراردادیں آن امپلیمنٹڈ ہیں یہ بات ہوتی ہے آپ جا کر کہتے ہیں پیپل آف ہار ساورنٹ کانٹری جو پاکستان ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب مزید بخصایا کیے بغیر اقوام متحدہ قراردادوں پر عمل درامت شروع کرائے یہ ایڈ ڈیمانڈ نہیں ہے اس کے اندر یہ شامل یہ میں وہ لفظ کہہ رہا ہوں میرے خیال میں جو مقصد تھا اور جو اس کا مطن تھا وہ یہی تھا اب چاہے آپ اس کو لفظ کس تارک بیزا صاحب اگریسف لی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ ایکسٹانسی پرسیو کرتے ہیں وقت کے لحاظ سے اور جیسے آرڈینس تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے صحیح الفاظ استعمال کی ہیں اور نیپال کے معاملے پر بھی میں آپ کی رائے لینا چاہ رہے تھے میرے خیال میں نیپال کے معاملہ ہمیشہ انڈیا اس کی کوشش یہی رہی ہے کہ دبایا جائے اور ان کو اس وقت اور بھی اس طریقے سے موقع ملا ہے کہ نیپال جب دیکھتا ہے کہ انڈیا کا کسی بزلی کا شکار ہے مسلحت کا شکار ہے یا کسی عارضی سوچ کا شکار ہے وہ ان کا کام ہے نہیں لیکن سر بھارت کو بھی تو انٹرنیشنل نومز ہوتی ہیں کچھ مطلب لینڈ لاکڈ کانٹریز کے بھی ایک کچھ قواعد و ضعابت ہوتا ہے جو ان کو پالو کرنا ہے صورت حقیقت کا ذکری کر دیتا ہوں اور سب ہی لوگ جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے تو آپ اس کا استعمال کرتے ہیں کبھی جنگ کے ذریعے کرتے ہیں کبھی جنگ کے بغیر کرتے ہیں سنچہ اس کی مثال کیا ہے کہ جب مینمار میں مداخلت کی ہے فوجی مداخلت اور وہ کسی ٹکانوں پر کس پر حملہ کیا انہوں نے اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ہارٹ پرسیٹ میں پاکستان بھی آنے والے ہیں اس وقت بھی دھمکیے لگائی میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں ذرا سے جنرل سیوڈی کے حوالے سے اور یہاں پہ وہ بات بنتی ہے دیکھیں ہر بات پر جنگیں نہیں ہوتی ہیں اور باما نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا انہوں نے یہ تسلیم کہے کہ اراک کے اندر ہم نے جو اپنی طاقت کا استعمال کیا ہم اس سے سبق سیکھ رہے ہیں تو آپ پھر کس طاقت کی بات کریں تاریخ بیزادہ صاحب کہ بھارت کو کس چیز کا غرور ہے پھر اگر امریکہ جیسا سٹیٹ بھی جو ہے وہ یہ آج کلیم کر رہے ہیں کہ حالتی ہوئی ذرا سے مسائل اور واقعات کے درمیان فرق ہوتا ہے جو امریکیوں نے وہاں پر کیا تھا وہ پوری دنیا کی رائے کو نظرانداز کرتے ہوئے کیا تھا نیپال کے واقعات میں دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نیپال میں ہندوستان کر کیا رہا ہے کیونکہ نیپال اپنے ایک خوف کا شکار ہے کہ اس سے باہر وہ بھی نہیں نکلنا چاہتے لیکن پاکستان ایک نوکلیر سٹیٹ ہے ایک بڑی تہیر سے ترک کرنے کے امکانات کا ملک ہے رہداری کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے کئی اور بشمار نوکلیر پارک تو ہمیں وائس کرنا پڑے گا ہم ایک بڑی قوت ہیں اپنی کمزور معیشت کے باوجود آپ کو ایک عرب کی عبادی کا ملک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جاپان کی عبادی ایک عرب نہیں ہے اسریل کی عبادی ایک عرب نہیں ہے یہ تو آپ کی ایک تخلیقی قوت ہوتی ہے